ہائی ایفریون کیسے ہیں آپ لوگ تو آج میں شیئر کر رہی ہوں آپ سبی کے ساتھ میں بخرید سپیشل مٹھیا کباب بنانے کے رسپی بہت زیادہ الگ طرح سے یہ نئے کباب کی رسپی اس آنے والی عید پہ آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت اچھی بنتی ہے بہت سمپل ہے اور آپ اسے بنا کر سٹور کر کر بھی تین چار دن تک آرام سے رکھ سکتے ہیں بہت اچھی چل جاتی ہے خراب نہیں ہوتی ٹرائی کریں یہ نئے طرح سے بنانے کے لئے کباب کی رسپی کو چلیں کیسے بنانا ہے سیکھ لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں ایک مسالہ تیار کرنا ہے جس کے لئے میں نے ایک تلیوی پیاز لیا ہے مطلب ایک پیاز کو بارک بارک کاٹا اسے فرائی کر لیا ہے چھے ساتھ ہری مرچے اور پانچ چھے لسن کی کلیاں بس اس چیز کو ہمیں گرائن کر لینا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں نے 500 گرام مٹن کا قیمہ لیا ہوا ہے یہ پساوہ قیمہ ہے مطلب قیمہ ہے اسے میں نے گرائن کر لیا ہے چوپر میں اس کے ساتھ ہی میں نے اس میں جو گرائن کی آبابی پیسٹ بنایا ہے نا یہ ڈال دیا ہے تو یہ جو میں پروسس بتا رہی ہوں یہ میں 500 گرام کے لیے بتا رہی ہوں اگر آپ زیادہ میں بنا رہے ہیں کیونکہ سٹور کریں گے آپ تو آپ اس سے زیادہ قوانٹیٹی میں بنا رہیں گے تو ساری چیزوں کو بڑھا لیجئے گا اس کے ساتھ ہی اس میں جب یہ مسالہ ڈال دیا میں نے تو آدھے نیمبو کا رس ڈال رہی ہوں کیونکہ اس میں بہت زیادہ جوس ہے اسی لیے آدھا کافی ہوگا اگر کم ہوتا تو ایک پورا ڈالتے اس کے ساتھ ہی اس میں کچھ تھوڑے مسالے ڈالیں گے ہم لوگ تو حلدی پاوڈر آدھے چھوٹے چمچ اور نمک یہاں پر ٹیسٹ کے حساب سے ایک سے دیر چمچ ڈالیے گا اور یہ جو کباب ہے کیونکہ ہمیں اسے سٹور کرنا ہے آپ چاہیں تو سٹور نہ بھی کریں لیکن اس میں مسالے جو ہیں بہت کم جاتے ہیں نمک کے بعد میں میں اس میں ایک چھوڑے چمچ دھنیا پاوڈر ڈال رہی ہوں آدھے چھوڑے چمچ لال کٹی وے مرچ ڈال رہی ہوں میں اور اس کے ساتھ ہی ایک چھوڑے چمچ زیرہ پاوڈر بھونا کٹاوہ زیرہ پاوڈر اور بس ابھی یہ سارے جو مسالے ہم نے ڈالیں ہیں اسے ڈال کر بہت اچھے سے پیسے وے قیمے میں مسالے ملا دینے ہیں سب سے اچھا ٹیسٹ جو آتا ہے نا وہ تلیوی پیاز اور جو پہلا مسالہ پیسٹ ہم نے ڈالا ہے اس مسالے سے بہت زیادہ اچھا ٹیسٹ آتا ہے تھوڑا الگ بنتا ہے یہ کباب جب یہ مسالہ مل سا گیا ہے اس میں تو ایک چھوڑے چمچ گرم مسالہ پاوڈر ڈالیں گے ہم لوگ اور بس ابھی ہمیں سیکنڈ ٹائم میں اسے پھر سے مارینیٹ کرنا ہے مطلب ہے کہ مساج ہو رہا ہے یہاں پہ جو پیسا وقت کیمہ ہے نا اسے ہم اچھے مسالے لگا رہے ہیں جس سے جو ہے کیمہ بلکل مل سا جائے گا مسالوں کا کلر آ جائے گا اس میں اور بہت اچھا سا فلیور آ جائے گا تو سارے مسالے اس میں جب رچ بس جا رہے ہیں تو بائنڈنگ ایجنٹ کے لیے میں اس میں دو بڑے چمچ ستو ڈال رہی ہوں اور اس کے ساتھ ہی میں اسے اچھے سے ملا دوں گے اور جب یہ مل جائے گی اس طرح کی دو فارم میں ریڈی ہو جائے گی اب دیکھیں یہ بلکل ایک جیسی ہو گئی ہے مطلب ایک سار سا کلر آ چکا ہے اس میں مسالے کا جو کلر ہے اس میں اچھے آ چکا ہے اور مسالہ مل چکا ہے تو بس ہمیں اسے شیپ دے دینا ہے اس طرح سے مٹھیا کا اس کباب کا نام مٹھیا کباب اس لیے کیونکہ اس کا شیپ جو ہے ڈیفنٹ نہیں ہوتا ہے بس اس طرح سے ہاتھوں میں رکھا مٹھی بند کی اور یہ بن گیا کباب دیکھیں کتنا آسان ہے بس اس طرح سے سارے کباب میں نے تیار کر لیے ہیں اور بس اسے میں گرما گرم فرائی کر رہی ہوں فرائی کرنے کے لیے اس کو بہت کم تیل جاتا ہے تو یہاں پہ میں نے سرسو کا تیل گرم کیا ہوا ہے اور اس کے بعد میں میں اس میں اس طرح سے ڈراؤپ کر دے رہی ہوں بس یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اسے بنانا ہے اور انسٹنٹ ہی اسے فرائی کر لینا ہے سٹارٹر کے لیے بلکل بیسٹ رسپی ہے تو اگر اید پہ آپ کے ہاں پہ مہمان آرہے ان کے لیے آپ یہ سٹارٹر پہ یہ والے مٹھیا کباب نہ بنا سکتے ہیں بہت اچھی لگتی ہے مسالے کم ہیں طریقہ بہت آسان ہے ایزی بن جاتا ہے اور کھانے میں بڑا مزدار لگتا ہے اور کیا چاہیے اتنی ساری پرپرٹیز ہے تو بس ایک بر ٹرائی کرنا بناتا ہے آپ کو یہ رسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا دیکھیں یہاں پہ میڈیوم فلیم رکھی ہوئی ہے میں نے تیل گرم تھا تو میں نے ڈالا اور ابھی فلیم میڈیوم ہے کیونکہ اچھے سے اندر تک سکے گا یہ کوئی بھی اس میں آپ کو ایکسٹر چیزیں نہیں ڈالنی ہے گھر میں جو چیزیں موجود ہوتی ہیں بس وہی چیزیں ڈالیں اور بہترین سے کباب بنا لیں گم آسان ہے اور نیا سا ٹیسٹ آپ کو ملے گا کیا کباب کی رسپی میں نے دیا آپ کو اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو اسے کیا کرنا ہے اسے کیا کرنا ہے ابھی تو یہاں پہ اچھے سے فرائی ہو رہے ہیں دیکھیں ایک سائی سے اس کی سائیڈ ہوں گئی ہے کلر آ گیا ہے تو میں نے اس کی سائیڈ کو چینج کری ہے اس طرح سے ہمیں دونوں طرف سے اسے اچھے سے سکھ لینا ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے تیل بہت کم لگتا ہے اپنے ہی تیل میں یہ بہت سکھ رائی ہو جائے گا اس کی سائیڈ کو چینج کرنے کے بعد میں اسے اور اچھا سکھنے دیتے ہیں تب تک میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اسے سٹور کیسے کرنا ہے تو اسے سٹور کرنے کے لیے آپ چاہیں تو جب آپ نے اس کو موٹھیا کا شیپ دے ریا اس طرح سے بھی آپ اے ایر ٹائٹ کنٹینر میں یا جو دبا آتا ہے اس میں ڈال کرنا فریج میں رکھ سکتے ہیں تو فریج میں آپ اسے اے ایر ٹائٹ کنٹینر میں رکھ کر مزے سے رکھ سکتے ہیں اور جب ہی بھی آپ کو اسے بنانا ہو فرائی کریں بس سرک کر دیجئے اور چاہیں آپ اسے تو فرائی کر کر بھی آپ اسے رکھ سکتے ہیں فرائی کیا ہوا بھی اچھا چل جاتا ہے اور جب ہی بھی آپ کو سرک کرنا ہو بس نکالیں تھوڑا سا اسے گرم کر دیجئے تو اون میں یا پھر پین میں بھی اور بس اس طرح سے بھی سالٹ کے ساتھ میں انجوائی کر سکتے ہیں تو بہت زیادہ اچھی لگتی ہے آپ اس طرح سے یہ والے کباب اس ایر پر ضرور ٹائٹ کیجئے گا تو بس اسے میں نے دیکھیں اس طرح سے سرب کیا ہے سالٹ کے ساتھ میں کیونکہ یہ اتنے زیادہ فلیور فل ہے اس کو بس پیاس کے لچوں کے ساتھ میں اور اگر آپ کو چاٹ مسالہ وگرہ چاہیے تو اس طرح سے سپرنکل کر بھی انجوائی کر سکتے ہیں بس ایسے ہی بہت اچھی لگتی ہے ٹرائی کیجئے گا میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ کتنے سوفٹ اور جوسی بنے ہیں دیکھیں اتنے کم چیزوں کے ساتھ میں بنا ہوا یہ کباب ہے اور بہت زیادہ جوسی رسیلا سا ہے بہت زیادہ ٹیسٹی ہے ایک بار ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو یہ بہت اچھے لگے گے انشاءاللہ تو ٹرائی کریں اور کیسی بنی مجھے ضرور بتائیے گا ویڈیو پسند نہیں تو لائک ضرور کر دیجئے گا شیئر بھی کر دیجئے گا اپنے فیملی فرنس میں دعاوں میں آدھ رکھے گا چلیں فر ملتی ہوں میں نیکس ٹائم بائے تھانکس فور ووچنگ